دوستو کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اس میل یوز کرتے ہوئے یہ کنڈنسل مائک کو اپنے موبائل سے کیسے اٹیج کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کر اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا جائے کہ کیا کیا ریکوارمنٹس ہیں کیسے آپ جو ہے وہ کسی بھی پروفیشنل مائکرو فون کو اپنے موبائل کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریکوارمنٹس کی کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تو سب سے پہلی نیڈ جو آپ کو پڑے گی وہ ایکس ایل آر کیبل کی ہوگی لینڈ آپ اپنی مرضی کے حساب سے جتنا دور رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ اس کی وائر کی لینڈ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ایکس ایل آر کیبل کہلاتی ہے آپ کو یہ مارکٹس سے ایزی لی الیکٹرونک مارکٹس سے آپ کو یہ کیبل مل جائے گی اس کے علاوہ آپ کے پاس آئی ریک پری یہ دوسری بیسک جو ہے وہ نیڈ ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ چھوٹی سی ایک ڈیوائس ہے جو آپ کے پروفیشنل مایکرو فون کو آپ کے انڈروائیڈ فون سے یا آپ کے ایپل فون سے کنیکٹ کرتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ پورا سیٹ اپ کیسے کرتا ہوں اس میل کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں اس کو تو دوستو آپ کا ایکسل آر جیک ایک جو ہے وہ کنڈنسر مایک میں لگتا ہوا دوسرا جو جیک ہے وہ اس آئی ریک پری دیوائس میں اٹیچ ہوگا اور پھر اس دیوائس سے جو تار نکل رہی ہے وہ آپ کے موبائل کے ائر فون والی جگہ پر اٹیچ ہوگی یہ وہ دیوائس ہے میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا یہاں پر ایک ائر فون جیک دیا ہے کہ اگر آپ کے اس میل میں کوئی ٹریک چل رہا ہو تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اس کا میزک کہا ہے کیسا نہیں ہے تو وہ اس کیلئے یہاں پر یہ جیک دیا ہے یہ آپ کو ریال ٹائم جو ہے وہ ساری آواز سنائے گا اس میں ایک آن آف پلس فورٹی ایٹ وولٹس کا جو ہے وہ آپشن دیا ہے یہ فینٹم پاور کے لئے اگر آپ اس طرح کا کوئی کنڈنسر مائکرو فون یوز کر رہے ہیں تو وہ فورٹی ایٹ وولٹس جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے اس کے لئے اس میں ایک بیٹری اٹیچ ہوتی ہے اس کی بیک سائیٹ پر نائن وولٹس کی بیٹری یہ والی بیٹری اس میں اٹیچ کرنی پڑتی ہے تب جا کریے آپ اس کو پاور دے سکتے ہیں اگر آپ کو ڈائنمک مائک یوز کر رہے ہیں شور کا یا کسی بھی دوسری کمپنی کا تو آپ اس کو سمپلی آن پر رکھ کر جو ہے وہ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ایک ایکس ایل آر کیبل اور یہ آئی ریک پری ڈیوائز جو ہے وہ جادو کر رہی ہے اور آپ کے موبائل فونز کے ساتھ آپ کوئی بھی پروفیشنل مائکرو فون یوز کر سکتے ہیں تو اب ایک چھوٹا سا ڈیمو میں کوئی شورٹ سانگ آ کر آپ کو دکھاتا ہوں جو کبھی رازی تو ملا نہیں قاضی جہاں پہ لگی بازی وہی پہ ہارا یہ ایک ٹوٹا ہوا تارا نہ جانے کس پہ آئے گا ایک اور سوال جو اکثر مجھ سے ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا ہم اپنی آواز ریکارڈنگ کے دوران سن سکتے ہیں کیا ہمیں اپنی آواز آتی ہے ہاں جی بالکل آتی ہے اس آئیرک پری میں جو ہیڈ فون کا جو جیک ہے آپ جب اس کو پلگ کرتے ہیں تو آپ کو میوزک ٹریک کے ساتھ ساتھ اپنی فیڈ بیک آواز بھی آپ کو مل سکتی ہے آپ اس کو ایڈزس کر سکتے ہیں ساپ فیر کے طرح اس میول کے طرح کہ آپ کو وہ کتنی والیم اس کا کٹنا ہونا چاہیے اور ایک سوال اور ہوتا ہے کہ میں کون سا میکرو فون یوز کر رہا ہوں یہ جو اس وقت میکرو فون اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ راڈ کمپنی کا ہے اور یہ اس شکل میں اس پیکیجنگ میں میرے پاس آیا تھا کمپلیٹ ووکل ریکارڈنگ سولیشن یہ جو اس میں پاپ فیلٹر ہے یہ بھی اٹیش تھا اس کے ساتھ یہ فری اسی باکس میں اسی پیکیجنگ میں آیا ہے یہ جو شاک ماؤنٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ ریکارڈنگ کے دوران آپ کی جو ہے وہ گر نہ جائے اس کے لیے شاک سے بچانے کے لیے یہ شاک ماؤنٹ ہوتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے صرف آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ اور سوال ہیں آپ کو جو ابھی تک کے لیے نہیں ہوئے تو آپ وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر پسند آیا تو اسے شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کو بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ خدا حافظ اے اپنا دل تو آوارا نہ جانے کس پہ آئے گا موسیقی موسیقی